بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا میرز بانا صف شیمہ ایک مرتبہ پھر آپ کی حضرت میں حاضر ہے ناظرین آج ہم آپ کو لہور کے اندر جو صورتحال ہے اس سے اگاہ کریں گے تو اس سے قبل کہ میں آپ کو بتاؤں کہ لہور کے اندر اس وقت کیا حالات چاہ رہے ہیں کیا سینیریو اور کیا کیا حکومت کی طرف سے اقدامات کیے گئے ہیں اور تحریکین انصاف کی طرف سے کیا حکمت اعملی اپنائی گئی ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں جیسا کہ پاکستان کی تاریح میں آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا کہ جو کی پی کیسی علی امین گنڈاپور کی قیادت میں کافلہ ڈیچوں کی طرف رما دمائے ہیں اس کو پر جو ہیلیکرپرز کے ذریعے شیلنگ کی گئی ہے باوسوق ذراعے سے مجھے علم ہوا تھا کہ اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس کو جو شیل فرام کیے گئے تھے مظاہرین کے اوپر برسانے کے لیے وہ ان کی وہ بلکل جو ختم ہو چکے ہیں یعنی کہ اتنی شدت شدت کے ساتھ شیلنگ کی گئی ہے تو اس وقت جو جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو جو اسلام آباد پولیس کے ذراعے ہیں وہ بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ پولیس کے پاس جو ہے نا وہ نا صرف شیل ختم ہو چکے ہیں بلکہ وہ تھا ترچکنا چور ہو چکے ہیں تو اسلام آباد کے اندر جو ہے تحریک انصاف نے زبردست ایک پلاننگ کے تحت جو ہے نا اسلام آباد پولیس کو آپ نے آگے لگا کر رکھا ہوا ہے اور یہی صورتحال جو ہے اب اس وقت جو ہے نا کی پی کی طرف سے آنے والے علی امین گھنڈاپور کی جو کافلہ ہے وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے پولیس کو بھگا بگا کر تھکایا جا رہا ہے اور یہ بھی یہ مکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ علی امین گھنڈاپور جو شام سے پہلے پہلے جو انہوں نے ڈی چوک میں پہنچیں گے اور ڈی چوک میں جو ہے ظاہرین جو احتجاج کر رہے ہیں وہ علی امین گھنڈاپور کا شدت کے ساتھ انتظار بھی کر رہے ہیں تو ابھی بات کرتے ہیں کہ لہور کے اندر کیا صورتحال ہے ناظرین سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چنوں کہ حلاج کے پیش نظر لہور کا جو ہے کوریج کے لیے لہور میں جو حلا تھا آپ کو پہنچانے کے لیے ہم نے رات کو ہی جو ہے لہور کے اندر ڈیرے ڈال لیے تھے تو اس دوران جو اب ہم رات میں رات کو لہور میں ہے تو ہمیں علم ہوا کہ جہاں لہوریے جو ہیں وہ ایک بڑے کثیر تعداد کے ساتھ ایک جمع غفیر جو ہے وہ منارے پاکستان کا روح کرے گا تو وہاں پر ہمیں یہ بھی علم ہوا کہ لہور میں ایک ایسا ناملوم مقام محفوظ مقام ایک خاص مقام ہے جہاں پر تحریک انصاف کی خواتین جو ہیں وہ اکٹھی ہو رہی ہیں اور وہ کافلے کی صورت میں جو منارے پاکستان کا روح کرے گا اس سے قبل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ابھی رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق منارے پاکستان کے اندر جو ہے وہ پانی چھوڑ دیا گیا ہے اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈی چوک میں تو جو ہوا ہوا لہور کے اندر جو ہونے والا ہے اس سے قبل ہی مریم نواز کی حکومت جو ہے وہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں تو یہ اس بات کا دلیل میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر ٹھوکر نیاز بیگ دیکھیں تو وہاں پر بھی کنٹینر لگا کر ایسے سیل کر دیا گیا ہے کہ جیسے حکومت کو ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں پر چڑی چڑیا بھی جو ہے نا وہ پر نہیں مار سکتی اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ بلائی پنجاب کی طرف سے جو لہور کی طرف لوگوں مظاہرین نے آنا ہے ان کے راستے میں بھی رکابنیں کھڑی کر دیں گے موٹر ویز مکمل طور پر بند کر دیئے گئے ہیں اور لہور شہر کے اندر بھی مختلف مقامات پر جوہاں ناکہ بندی کر دی گئی ہے اور جو منارے پاکستان گراؤنڈ ہے اس کو بھی مکمل طور پر اس کے گیٹ بند کر دیئے گئے ہیں پانی چھوڑ دیا گیا ہے اور کنٹینر جو وہاں پر شفٹ کیے جا رہے ہیں تاکہ کوئی بھی جو ہے منارے پاکستان گراؤنڈ کے اندر دہال نہ ہو سکے تو جیسے میں بات کہا رہا تھا کہ خواتین جو ہیں وہ یہاں پر لہور میں منارے پاکستان کے اندر جو احتجاج یا ریکارڈ کروانے کے لیے ایک ناملوم مقام اور ایک محفوظ مقام کے اوپر کٹھی ہو رہی ہے تو میں وہاں پر پہنچ چکا ہوں اور میں جب مجھے علم ہوا کہ خواتین بھی جو ہیں وہ برپور طریقے کے ساتھ آئی ہیں تو میں یہاں پر آ کر حیران اور ششلت رہ گیا کہ میں نے جب دیکھا کہ یہاں پر ایک لیڈ کلاس خواتین اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی خواتین اس کے علاوہ بے شمار جو عام خواتین گھریلو خواتین ہیں ان کی کثیر تعداد جو ہے یہاں پر کٹھی ہونا شروع ہو گئی ہے اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے شیلنگ سے مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے نا پورا وہ اپنا بندوبست کیا ہو گا ہے سارا سمان ان کے پاس ہے ماسپول اپنے ساتھ لے کے آئی ہیں نمک پانی رومال جو ہیں وہ سارا جتنی بھی یعنی کہ شیلنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری کی ساری خواتین جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے آئی ہیں تو اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو دوسری جانم جو ہے خواتین ایک جو تحریک انصاف خواتین ونگ کی قیادت ہے وہ خواتین کو موٹیویٹ کر رہی ہیں ان کو جوش دلا رہی ہیں ان کا جذبہ جو ہے ان کا حوصلہ جو بڑھا رہی ہیں کہ اور ساتھ ساتھ وہ پلانی کر رہی ہیں کہ ہم نے کس طرح سے جو نہ ہر حال کے اندر منارے پاکستان کے اندر پہنچنا ہے تو ناظرین آپ کو یہ میں بتاتا قبل از وقت بتاتا چلوں کہ ابھی تو منارے پاکستان کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی مومنٹ نہیں ہو رہی مظاہرین کی طرف سے لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریبا دو بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے تحریک انصاف کی قیادت میں کہ منارے پاکستان گرونڈ کے اندر سب نے پہنچنا ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دو بجے جو ہے وہاں پر اتنا ایک وسیق روڑ نہیں ہوگا جو جو وقت گزرے گا تو ایک ایسا منظر دیکھنے کو آئے گا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملے گی تو جو حالات حکومت پنجاب کی طرف سے لہور کے اندر پیدا کر دیئے گئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پنجاب حکومت کو پتا چال چکا ہے کہ دوزار گیرہ کے اندر جو تحریک انصاف نے منارے پاکستان گرونڈ کے اندر جو ایک جلسہ کیا تھا تو جو اس وقت جو تیاریاں کی جا رہی ہیں کیونکہ دوزار گیرہ کے جلسے کو بھی میں نے کور کیا تھا تو اس وقت اس طرح کا احتمام نہیں کیا تھا کیا گیا تھا اس طرح بندوبست نہیں کیا گیا تھا جو کہ آج کیا جا رہا ہے تو اس تناظر میں میں بلکل آپ کو یہ بات کلیر کر سکتا ہوں کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نہ صرف لہور یہ نکلیں گے بلکہ جنوبی پنجاب سے فیصل آباد سے میاں والی سے اور دیگر جو لہور کی دو گرد کے لوگ تحریک انصاف کے کارٹون ہیں وہ بڑی کثیر تدار کے اندر جو یہاں پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ مزید اپ ڈیٹ سے آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تحریک انصاف کے حواتین سے جو وہ ان کا جو پروگرام ہے وہ کیسے وہاں منارہ پاکستان گرونڈ کے اندر پہنچیں گے اور وہ مضاقنوں کو وہ عبور کرنے کے لیے جو رکافتیں ان کو دور کرنے کے لیے ان کی کیا تیاری ہے اس کے بارے میں وہ بھی آپ کو اگاہ کریں گے اس کے ساتھ ہی اپنے میرے زمان آصف چینما کو دیجئے اجازت اور ہمارے ساتھ رہیے گے جن اخباب نے چینل سبسکرائب نہیں کیا برہ میربانی وہ چینل سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اللہ حافظ